مزید ویڈیوز اور اپ ڈیئرز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ازفرحت اشتیاق قسط نمبر گیارہ وہ لاؤس انجلس میں رہ رہا تھا اسے گھر کی یاد بلکل نہیں آتی تھی اسے اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ اس کی امو جان تھی باقی اسے اپنے گھر کے نہ کسی فرد کی یاد آتی تھی نہ کسی اور چیز کی امو جان سے اس کی فون پر خوب لمبی گفتگو ہوتی تھی جبکہ شہریار خان اس سے فون پر انتہائی مختصر بات کیا کرتے تھے سرسری انداز میں اس کی تعلیم اور کیمپس سے متعلق چند سوالات اور پھر مخصوص جملہ کہ اسے پیسو یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے وہ اس کا ریزرٹ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آگے اس کی مستقبل کے لیے کیا کچھ سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ سب وہ یقیناً سکندر سے کہتے ہوں گے وہ اپنے گھر کے مقابلے میں خود کو لاؤس انجلس میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا تھا یہاں اسے ہر وقت کسی کے ساتھ اپنا معازنہ نہیں کرنا ہوتا تھا وہ سکندر کو کبھی بھولے سے بھی فون نہیں کرتا تھا سکندر خود ہی ہر دس پندرہ دن میں اسے فون کیا کرتا اور وہ جان چھڑانے والے انداز میں چند منٹ کی بات کر کے سکندر سے پیچھا چھڑا لیا کرتا باپ کے روئے اور ایک بے مقصد سی مقابلہ بازی اور اس مقابلے بازی میں پے در پے شکست نے اسے خاصا تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا کیمپس میں اس کی بہت زیادہ دوستیاں نہیں تھیں گنتی کے چند ایک ہی دوست تھے جن کے ساتھ وہ اکثر نظر آتا تھا جس طرح شہریار خان نے سکندر کو بوسٹن میں رہائش کے لیے کرائے پر فلیٹ دلا رکھا تھا اسی طرح اسے بھی لاؤس انجلس میں فلیٹ مہیا کیا گیا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ سکندر کے لیے رہائش کا انتظام کرنے وہ بوسٹن خود گئے تھے خود اس کی رہائش کے لیے جگہ منتخب کی تھی گھر کا سامان ڈلوایا تھا جبکہ اس کے لیے یہ سارا کام لاؤس انجلس میں اپنے ایک واقف کے ذریعے کروا دیا تھا پیسہ اس کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کیا گیا تھا مگر اس پر اپنا وقت اور اپنی توانائیاں برباد نہیں کی گئی تھی اس روز رات میں سکندر کا اس کے پاس فون آیا تھا وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر سکندر سے بہت دور لے جا چکا تھا وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا اس سے بات کر کے اس سے مل کر سوائے اپنے ہارے ہوئے ہونے اور دوسری پوزیشن پر کھڑے ہونے کے اسے اور کوئی احساس نہیں ملا کرتا تھا کیسے ہوزین؟ اس کے خوشک سے ہیلو کے جواب میں سکندر گرم جوشی سے بولا تھا ٹھیک ہوں اس نے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی زہمت نہیں کی تھی سپرنگ بریک میں میں گھر جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ کتنے مہینے ہو گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں اس سے قبل وہ چھٹیوں میں جب گھر گیا تھا تب اس نے قصدن جانے میں دیر کر دی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ سکندر چھٹیاں گزار کر واپس جا چکا ہوگا سکندر اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے اسے فون پر بلاتے بلاتے آخر کار مایوس ہو کر جس روز بوسٹن واپس لوٹا تھا وہ اس سے اگلے ہی دن واشنگٹن اپنے گھر پہنچ گیا تھا میرا موڈ نہیں ہے میں چھٹیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں وہ خوشک سے لہجے میں بولا تھا اس کا لہجہ کسی بھی طرح کے جذبات سے آری تھا وہ اب بچہ نہیں تھا بڑا ہو چکا تھا اسے اب اپنے جذبات لوگوں سے چھپانا آ گیا تھا ضروری نہیں تھا کہ وہ سکندر کے لئے جو کچھ بھی محسوس کرتا اس کا لفظوں میں اظہار بھی کرے اس کا سرد اور خوشک رویہ سکندر کو زین کی زندگی میں اس کی جگہ بتانے کے لئے کافی تھا پھر بھی تم کوشش تو کرو زین دوستوں کے ساتھ پھر چلے جانا مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو سکندر کے لہجے کی محبت اسے بناوٹی محسوس ہوئی تھی وہ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لئے پوز کیا کرتا تھا اسے سکندر کی اس منافقت اور دوگلی شخصیت سے نفرت تھی میں نے تمہیں بتایا ہے نا میں نہیں آ سکوں گا پھر کسی اور چھٹیوں میں میرے آنے کا موٹ بنا تو تمہیں بتا دوں گا وہ اسی خوشک سے لہجے میں بولا تھا اچھا چلو جیسی تمہاری مرضی سکندر کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی وہ سمجھتا تھا خود سے ہر چیز میں کم تر بھائی پر وہ ترس تو کھاتا ہے محبت ہرگز نہیں کرتا اس نے سکندر کے لہجے کی مایوسی پر دھیان دیئے بغیر فون بند کر دیا تھا اس نے اپنے بنیادی مضمون کے طور پر اکنومکس کو منتخب کیا تھا اپنی خواہش پر نہیں بلکہ اس لیے کہ اپنی انڈرگریجوئٹ ڈگری کے لیے سکندر کا بھی بنیادی مضمون یہی تھا اسے قانون پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر آگے اس نے بھی قانون پڑھنا تھا پتہ نہیں اس خود ساختہ مقابلے بازی سے وہ کبھی باہر نکل بھی سکے گا کہ نہیں یا ساری زندگی سکندر جیسا بننے کی خواہش میں گزر جائے گی وہ خود کو اس جنون سے نکالنا چاہتا تھا وہ اپنے راستے سکندر سے بلکل الیدھا کر لینا چاہتا تھا لیکن اس کے اندر سکندر کو شکست دینے کی خواہش جیسے آج بھی کہیں چھپی بیٹھی تھی اپنے میجر سبجیکٹ اکنومکس ہی کے لیے اسے سمیسٹر میں کیلکولیس کا اضافی کورس پڑھنا تھا اور یہ کورس پڑھنے کے لیے اسے میٹس دپارٹمنٹ میں کلاسز اٹینڈ کرنا تھی اس روز وہ سبجیکٹ کی پہلی کلاس لینے میٹس دپارٹمنٹ آیا تھا اور وہاں اسے وہ ملی تھی امی مریم وہ اس دن کو ایک عام سا دن سمجھ کر کیمپس آیا تھا جانتا ہی نہیں تھا کہ آج اسے وہ ملے گی جس سے مل کر اس کی زندگی سے تمام تلخیاں ختم ہو جائیں گی وہ اپنے دپارٹمنٹ سے بھاگتا دوڑتا یہاں پہنچا تھا امی مریم کا میجر سبجیکٹ میٹس تھا تو اس نے اس کلاس میں ہونا ہی تھا وہ کلاس میں سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا تب اس لڑکی نے پروفیسر کو مسلسل زج کرتے اپنے سوالوں سے اسے چونکا دیا وہ مختلف فارمولوں اور ٹرم سے متعلق ایسے تقنیقی سوالات کر رہی تھی جن میں سے بعض کے جوابات پروفیسر کو بھی معلوم نہیں تھے شاید نہیں یقیناً وہ لڑکی بہت ذہین تھی وہ میٹس خصوصاً کیلکولس میں بہت اچھی تھی تب ہی انڈرگریجویٹ لیول پر اپنے پی ایچ ڈی کیے قابل پروفیسر کو ٹف ٹائم دے رہی تھی یہ اس کا امی مریم سے پہلا تعرف تھا جس میں وہ اس کا نام نہیں جان سکا تھا صرف اس کی قابلیت اور خود اعتمادی سے آگاہ ہوا تھا اور یہ انتاظہ ہوا تھا کہ وہ شاید انڈیا یا پاکستان سے ہے ہفتے میں تین چار بار یہ کلاس لینے اسے یہاں آنا تھا دوسری بار وہ وہاں کلاس اٹینڈ کرنے آیا تو اتفاقاً اسے امی مریم کے برابر والی کرسی پر جگہ ملی وہ خاموشی سے بیٹھا لیکچر سن رہا تھا اس کے برابر بیٹھی وہ آج بھی اسی دن کی طرح مختلف سوالات پروفیسر سے کر رہی تھی اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر استاد کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہی ہے بلکہ یوں لگا تھا جیسے اس کے ذہن میں جو سوالات اُبھر رہے تھے وہ برملہ پروفیسر سے ان کا ذکر کر رہی تھی وہ میٹس میں شروع سے بہت اچھا تھا اسے اس ڈیریویشن میں کہیں کوئی کنفیوین نہیں تھی اپنی عادت اور مزاج کے پر خلاف وہ بے ساختہ اس سے کہہ بیٹھا اس پوائنٹ پر آپ کنفیوز ہے نا لائے میں سمجھاؤں اس لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اسے یوں دیکھنے لگی ایسے جیسے ابھی تک وہ اس کی موجودگی ہی سے لاعلم تھی ہاں ایسی کونسی غیر معمولی بات تھی زین شہریار میں کہ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کا نوٹس لیا جائے سکنتر سے حسد محسوس کرتے کرتے اب وہ اس حد تک تلخ سوچ کا حامل ہو گیا تھا کہ اپنے بارے میں بھی بہت کم ہی کچھ اچھا سوچ پاتا تھا آپ کو یہ ڈیریویشن سمجھ میں آ گئی ہے اس لڑکی نے کچھ حیرت کچھ خوشی سے کہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اسی کی نوٹ بک پر اسے ڈیریویشن شروع سے آخر تک سمجھا دی کل دس منٹ لگے تھے اسے سمجھانے میں آپ کا بہت شکریہ وہ مسکراتے ہوئے تشکر آمیز انداز میں بولی تھی You are welcome وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا تھا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا وہ بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھی تھی اس وقت کلاس میں صرف وہ دونوں تھے زین شہریار میں امی مریم ہوں تم سے مل کر خوشی ہوئی زین اس کے تعرف کے جواب میں اس نے دوستانہ انداز میں اپنا تعرف کروایا تھا اس کا بے تکلف انداز اسے اچھا لگا تھا تم پاکستان سے ہو زین وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کلاس سے نکل رہے تھے اس نے مختصر لفظوں میں اسے اپنے بارے میں بتایا ان دونوں بھائیوں کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی شہریار خان کی ملازمت کے سبب ان بھائیوں کی اب تک کی ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری تھی اب گزشتہ کئی سالوں سے تو وہ لوگ تھے ہی امریکہ میں ہاں چھٹیوں میں ان کا ہر سال پاکستان اپنے دادا کے گھر جو اسے اپنا خاندانی اور عبائی گھر لگا کرتا تھا جانا لازمی ہوا کرتا تھا وہ امریکی شہری تھا جبکہ ام مریم امریکی نہیں تھی وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی اس مختصر رسمی سے تعارف اور گفتگو کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے تھے چند ہی دنوں کے اندر اسے یہ بات پتا چل گئی کہ وہ لڑکی صرف کلاس ٹروم کے اندر لیکچرز کے دوران ہی اپنی زہانت ثابت نہیں کرتی بلکہ کلاس سے باہر اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منواہ چکی ہے میفز ڈپارٹمنٹ کا جو سیم آہی میکزین نکلا کرتا تھا وہ اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل تھی ڈرامیٹک کلب کی وہ روحے روا تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر کئی سائنس ڈپارٹمنٹ کی مختلف اورگنائزیشن اور کلبز کی وہ سرگرم میمبر تھی وہ نسابی اور غیر نسابی دونوں طرح کی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی اور ریکارڈ رکھنے والی لڑکی تھی وہ امریکہ میں ایک امریکن یونیورسٹی میں امریکیوں پر سبقت حاصل کر رہی تھی اور یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا پہلے دن کی تعارفی گفتگو کے بعد اس نے امی مریم سے از خود گفتگو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی ہاں ہفتے میں تین بار جب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تب امی مریم کبھی اس کے پاس آ کر اور کبھی دور ہی سے اس سے سلام دعا کر لیا کرتی تھی وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا سنجیدہ مزاج لڑکا تھا ایسے میں امی مریم یا کسی بھی اور لڑکی سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا امی مریم کا ڈرامیٹک کلب رومیو جولٹ سٹیج کر رہا تھا آتے جاتے جتنی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تھی اس سے اتنا تو سے پتا چل ہی چکا تھا کہ اس ڈرامے کا سکرپٹ امی مریم نے لکھا تھا ڈائریکشن بھی اسی کی تھی اور جولٹ کا کردار بھی وہ ہی ادا کر رہی تھی یہ ڈراما وہ لوگ کسی چیارٹی کے لیے کر رہے تھے اس نے بھی خاموشی سے ٹکٹ خرید لیا تھا وہ آڈیٹوریم میں پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا امی مریم سٹیج پر آئی تو واقعی چراہوں میں روشنی نہ رہی تھی وہ بے تہاشا حسین لگ رہی تھی وہ واقعی جولٹ لگ رہی تھی اس کے آ جانے کے بعد سٹیج پر پھر کسی اداکار کا رنگ جب نہیں پا رہا تھا ڈراما دیکھنے والا ہر فرد جولٹ کے سہر میں گرفتار ہو چکا تھا وہ خوبصورت تھی مگر خوبصورت تو بہت لڑکیاں ہوتی ہیں اسے جو چیز دوسری لڑکیوں سے بلکہ باقی سب سے نمائع کرتی تھی وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ذہانت اس کی چھا جانے والی شخصیت تھی وہ مبہوط سا ٹکٹکی باندے اسے دیکھے جا رہا تھا ڈراما ختم ہونے پر وہ خاموشی سے اوڈیٹوریم سے اٹھایا دیگر لڑکیاں لڑکیوں کی طرح وہاں اس نے امہ مریم سے ملنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی امہ مریم کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ وہاں وہ بھی آیا تھا اتنی بہت سی تالیوں کے بیچ اس بے تہاشا حسین و ذہین لڑکی کو زین شہریار کی تالیاں کہاں سنائی دی ہوں گی وہ اپنے اندر ایک بے نام سی اداسی محسوس کر رہا تھا امہ مریم اپنی کامیابی کی خوشی میں تمام کلاس فیلوز کو پارٹی دے رہی تھی اسے سراہنے اسے پسند کرنے والے بہت تھے زین شہریار تو کہیں پسے منظر میں تھا حجوم کا حصہ بننے کیلئے وہ اس کے گھر پارٹی میں جاتا ظاہر ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ پارٹی میں نہیں گیا تھا پارٹی سے اگلے روز اس کی کلاس بھی نہیں تھی تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں گیا وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا اور لائبریڈی کی طرف جا رہا تھا جب اسے سامنے سے امہ مریم آتی نظر آئی دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دے کر خاموشی سے گزر جانا چاہتا تھا مگر یہ دیکھ کر اسے اپنی جگہ پر رک جانا پڑا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی تھی وہ حیرت زدہ سا خاموش کھڑا اسے اپنے پاس آتے دیکھ رہا تھا کل کہاں تھے تم وہ آتے ہی بغیر سلام دعا کے خفگی سے بولی کل ہاں کل اب یہ مت کہنا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کل کیا تھا وہ خفا خفا سی اسے دیکھ رہی تھی کل کیا تھا مریم اپنے دل میں حیرت اور بے تہاشا خوشی محسوس کرتے اس نے بظاہر اسے چھیڑا تھا کیا واقعی ہوں میں مریم نے کل اس کے نا آنے کو محسوس کیا تھا کل پارٹی رکھی تھی نا میں نے اپنے گھر پر سب آئے تھے سوائے تمہارے وہ ناراضی سے اسے گھور رہی تھی مگر تم نے مجھے بلائیا کب تھا وہ مسکرا رہا تھا میں نے ساری کلاس کو انوائٹ کیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کلاس میں پارٹی کا اعلان کیا تھا تم بھی کلاس میں موجود تھے میں اجتماعی دعوت دیے جانے پر کہیں نہیں جاتا مجھے مجمع کا حصہ بننے میں کتن کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اس بار قدر سنجیدگی سے بولا تھا بڑے مغرور ہو تم زین شہریار اگر مجھے پتا ہوتا تم اس قدر مغرور اور خود پسند ہو تو تمہیں علیدہ سے پارٹی کی دعوت دیتی اس نے جواباً امی مریم پر یہ ثابت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی کہ وہ مغرور اور خود پسند نہیں ہے وہ خاموش رہا تھا وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی پلے والے دن بھی آئے مگر مجھ سے ملے نہیں سب مجھ سے ملنے مجھے مبارک بات دینے آئے سوائے تمہارے کل پارٹی پر میں نے تمہارے اس قدر انتظار کیا مگر تم غائب اس قدر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو تو اس نے اسے پلے والے دن دیکھا تھا وہ میں مریم کی شخصیت کے سہر میں گرفتار بھی شمار افراد میں سے ایک فرد نہیں تھا وہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کو محسوس کیا کرتی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں اس نے اپنے اندر ایک سچی خوشی اُبھرتی محسوس کی اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ پر پیار آیا خود سے محبت کا احساس جاگا وہ اتنا غیر اہم بھی نہیں وہ اتنا عام سا بھی نہیں کہ یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے میں نے سوچا اتنے لوگ تمہیں مبارک بات دے رہے ہیں سراح رہے ہیں ان سب کے بیچ میری مبارک بات کی شاید تمہیں ضرورت ہی نہ ہو تم نے بالکل غلط سوچا تھا زین میں نے تمہاری مبارک بات کا بہت انتظار کیا میں نے کل پارٹی پر بھی تمہارا بہت انتظار کیا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا آج تمہاری اس خوشی اور کامیابی کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کہیں ساتھ لنچ کر لیتے ہیں اس نے مسکرا کر کہا ام مریم کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی بڑی بے ساختہ تھی کیا وہ اس لئے خوش تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہا تھا کیا وہ زین شہریار اس غیر معمولی لڑکی کے لیے کچھ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا تھا جو اسے نظر آ رہا تھا جو ام مریم کی نگاہیں اسے بتا رہی تھی اسے سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ سمجھنے سے ہچکچا رہا تھا بچپن سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھنے کا وہ احساس اس طرح اس کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ اب یک دم ہی یہ مان لینا کہ وہ نظر انداز کی جانے والی شخصیت کا مالک نہیں ہے مشکل ہو رہا تھا ام مریم نے بخوشی اس کی لنچ کی دعوت قبول کر لی تھی وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے جا رہا تھا امریکہ جیسے ملکہ شہری ہوتے وہیں پلتے بڑھتے انیس سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود اس کی ابھی تک کوئی گرل فرنڈ نہیں تھی وہ صرف اسے لنچ ہی نہیں کروا رہا تھا بلکہ وہ اس کے لیے گلدستہ اور چوکلیٹس کا ایک بوکس بھی ساتھ لے کر آیا تھا اس کی کامیابی پر اسے مبارک بات دینے کے لیے بطور تحفہ امی مریم اس لنچ کے لیے بطور خاص تیار ہو کر آئی تھی اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا سلیکے سے کیے میک اپ اور شانے سے کچھ نیچے آتے سلکی بال جو صبح کیمپس میں بینڈ میں جکڑے ہوئے تھے اس وقت کھلے تھے وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی اسے بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے کہ یہ احتمام اس پیاری لڑکی نے اسی کے لیے کیا تھا بہت اچھی لگ رہی ہو وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا شکریہ میں نے سوچا تم خاص طور پر میرے عزاز میں مجھے یہ لنچ دے رہے ہو تو مجھے بھی ذرا اچھی طرح تیار ہو کر آنا چاہیے وہ جواباً مسکرا کر بولی ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ دونوں دنیا زمانے کے تمام موضوعات پر باتیں کر رہے تھے وہ لڑکی صرف حسن اور ذہانت میں ہی یقتہ نہیں تھی وہ ہر چیز اور معاملے میں منفرد تھی اس کا ذوق بہت ہی آلہ تھا کھانے پینے سے لے کر لباس دلچسپیوں دوستوں اور زندگی گزارنے کے انداز تک میں اس کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جی چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے اس روز لنچ کر کے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ چکے تھے وہ لڑکی اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی اب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تو وہ دونوں کلاس میں ساتھ بیٹھتے لائبریڈی میں ساتھ بیٹھ کر اپنے اسائنمنٹس بناتے لائبریڈی جیم کیفیٹیریا کیمپس کے آس پاس کی دیگر جگہیں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں وہ ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے وہ کمگو تھا اپنی ذات میں گم رہتا تھا کچھ زیادہ سوشل ورک بھی نہیں تھا مگر اب امہ مریم کے ساتھ وہ بے تکان گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا کیمپس میں جن کلبز کی سرگرمیوں میں وہ مصروف رہا کرتی تھی اسے بھی زبردستی ان میں شامل کرنے کی کوشش کرتی اور وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی دھن میں ان سب میں شامل ہوتا جا رہا تھا وہ پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے چچا کے پاس رہ رہی تھی وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی تھی وہ جس وقت اس کے ساتھ ہوتی تب تو اس کے ساتھ ہوتی ہی تھی مگر جب ساتھ نہ ہوتی تب بھی ساتھ محسوس ہوا کرتی وہ رات اسے سوچتا اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے سوتا تھا اب اسے گھر کی رتی برابر بھی یاد نہیں آتی تھی شہریار خان اب بھی اس میں اور سکندر میں واضح فرق رکھتے مگر اسے اس سے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب وہ سکندر کو سیرے سے سوچا ہی نہیں کرتا تھا اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ سے پیار ہو گیا تھا اس کا خوش رہنے کو دل چاہتا اور وہ بے پناہ خوش رہتا بھی تھا اس کے دل نے اس سے کہا وہ امی مریم کا ساتھ کچھ گھنٹوں کچھ مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے چاہتا ہے ہاں وہ امی مریم سے محبت کرنے لگا وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو بھی جذبات رکھتے تھے مگر ابھی تک ایک دوسرے سے ان کا اظہار نہیں کیا تھا یہ ایک انکہی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے پر محبت کا لفظ ابھی تک زبان سے ادا نہیں ہوا تھا اس کے اندر ایک ڈر ایک ہچ کچاہٹ سی تھی اگرچہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے والہانہ پیار کرتی ہے مگر کیا وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے نا جانے رد ہو جانے کا کیسا خوف تھا اس کے اندر جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے مہینوں بعد بھی امی مریم سے اقرار محبت نہیں کر پایا تھا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیئرز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہچ کریں